اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں صداح حسین آپ دیکھ رہے ہیں روزگارننگ چینل اور دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں چمیلی کے پلانٹ پر رہی ہے یعنی کہ جسے جیسمن بھی کہتے ہیں اور چمیلی بھی کہتے ہیں چمیلی کے پلانٹ پر میں بات کرنے والا ہوں یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پاکستان کا قومی پھول بھی ہے چمیلی تو دیکھیں کس طرح اس کے اوپر فلاز آ رہے ہیں اور کلییں بننی ہیں برز بن رہے ہیں اور اس میں سے پھول بھی یہ دیکھیں نکل رہے ہیں ان کی بہت ہی بینی بینی خوشبو ہوتی ہے رات کو تقریباً دس سے نو سے دس بجے کے بعد ان کے جو فلاز ہیں وہ کل جاتے ہیں اور پھر ساری رات ہی بہت ہی پیاری خوشبو ہاتی ہے ہمارے گارڈن میں تو یہ بیسیکلی ایک بشی پلانٹ ہے اور اگر اس کی آپ کٹائی نہ کریں اس کو تراش خراش نہ کریں تو یہ بشی بن جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کے فلاز کی اتنی خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کو رات کی جو رانی ہے اس کی اور مرو بہت ہی خوشبو ہاتی ہے اسی طرح اس کی رات کو بھی بہت پیاری خوشبو ہاتی ہے تو اس کی کٹنگ لگانا بہت ہی آسان ہے ویلڈ ڈرینڈ اس سے مٹی چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ ایسے کریں کہ ایک حصہ مٹی ایک حصہ اس میں آپ لے لیں گائے کا گوبر اور ایک حصہ آپ سینڈ شامل کر لیں اگر آپ کے پاس بالو مٹی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس already بالو مٹی ہے تو اس میں تین حصہ مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر شامل کر لیں تو وہ اس کے لیے بہت ہی اچھا رہے اس کے دو کلر ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے یہ وائٹ والی جو میرے پاس ہے جو لوکل ہے یہ بہت عام ہے اور ایک ہوتی ہے ییلو والی اس کے اوپر ییلو کلر کے پھول لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چودہ انچ سوری بارہ انچ کے گملے میں لگی ہوئی ہے اور یہ بہت اچھے سے گروت کر رہی ہے تو آج اس کی میں کٹنگ لگانے لگا تھا تو میں نے سوچا چلے میں اس کی کٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں اور اس کی کیر کے بارے میں بھی بتا دوں کہ اس کی کیر کیسے کی جاتی ہے توٹلی آوڈور پلانٹ ہے اور اس کو فل سن لائٹ ہی اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ اس کی زیادہ اچھی گروہ چاہتے ہیں ایسی سن لائٹ میں رکھیں جو تقریباً اسے تین سے چار گھنٹے سے دوب مل جائے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اگر آپ اسے فل سن لائٹ میں رکھتے ہیں سارا دن تو پھر یہ یعنی کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ان پر برننگ آنے لگتی ہے اور وہ برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ کرسپی سے ہو جاتے ہیں کڑک ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو ایسی جگہ میں رکھیں جہاں تقریباً تین سے چار گھنٹے ہیں دو گھنٹے بھی دوب مل جائے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا رہے گا اگر آپ اس کو فل شیڈی ایریا میں رکھ دیتے ہیں اس کے فلاس تو آئیں گے لیکن پھر ان کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو اتنے اچھے نہیں آتے یہ آوڈور پلانٹ ہے اور اسے آپ فل سن لائٹ میں ہی رکھیں اور نہ ہی اس کو پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو زمین میں یہ بہت اچھی گروہ کرتی ہے اور جیسے بھگن بلیا اور رنگون قریب پر ہوتی ہے اس طرح یہ بہت بوشی پلانٹ بن جاتا ہے اور بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اس کا جو نیچے سے ٹرنک ہے وہ بھی کچھ عرصے بعد کافی وڈی ہو جاتا ہے موٹا سا ہو جاتا ہے اس کا ٹرنک تو اب میں آپ کو اس کو بتاؤں کہ اس کو پروفاگٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ اس کی جو کٹنگ لیں سروائب کرے گی اور اس کی کٹنگ لگانے کے لیے جو سب سے بیسٹ سیزن ہے وہ رینی سیزن ہے یعنی کہ جب برسات کے دن شروع ہوتے ہیں رینی سیزن جون جلائی میں جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جلائی اگست میں تب آپ اس کی کٹنگ لگائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ میں لگا اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو پھر آپ اس کی سارا سال ہی کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن اس پر جو فلاز آتے ہیں وہ صرف گرمیوں میں ہی آتے ہیں سردیوں میں اس گروہت ہے وہ رک جاتی ہے پتے تو نہیں گرتے شاید لیکن اس کی گروہت جو ہے وہ رک جاتی ہے اور اس پر فلاز نہیں آتے یہ رینی سیزن سے شروع ہو کے تقریباً نومبر دسمبر تک اس میں فلاز آتے ہی رہتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ نے اس کٹنگ کے بارے میں بتا رہا تھا کٹنگ اگر آپ نے لینی ہے تو وہ پینسل کی تھکنس کے برابر لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا جو گملہ ہے وہ تقریباً دن میں دو سے تین بار بھی خوشک ہو جاتا ہے اگر اس کے فرٹیلائزر کی بات کریں تو اس کو اگر آپ زمین میں لگا ہوا ہے تو پھر آپ اسے کوئی بھی فرٹیلائزر نہ دیں تو یہ چلتا رہے گا لیکن اگر آپ نے اسے گملے میں لگایا ہوا ہے ایک لیمیٹڈ سپیس میں تو پھر اس کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آپ سب سے بیسٹ جو ہے وہ گائے کا گوبر ہی ہے وہ ایک مٹھی ایک مہینے بعد آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی سے سروائیو کرتی رہے گی لیکن اس کی مٹی جو ہے وہ آپ نے سینڈی سوئل لینی ہے بالو مٹی لینی ہے اوکے دوستو ہم میں چلتا ہوں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ